بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر موضوع گفتگو اونٹ کو نہر کرنا اب تک ہماری گفتگو ہوئی زبا کے بارے میں اور زبا کے بارے میں ہم نے بتایا کہ چار اہم رگوں کو کاٹنے کا نام ہے زبا کرنا البتہ یہ کاٹنا کب کہ جب ابحار کے نیجے ہو اور اوپر سے کاٹا جائے اور اس زبا کی کچھ شرائط بیان کی اب یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے نہر کی تو گائے بھیڑ مرغی اور باقی حلال گوش جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے ایک جانور ایسا ہے کہ اس کو کھانا تو حلال ہے لیکن اگر زبا کریں گے تو وہ حرام ہو جائے وہ ہے اونٹ اونٹ کو زبا نہیں کیا جا سکتا بلکہ اونٹ کو نہر کرنا نہر کرنا کس چیز کو کہا جاتا ہے تو یہ واضح کریں کہ اب تک ہماری گفتگو زبا کے بارے میں ہوئی اور اب یہاں سے آپ فرق سمجھ جائیں گے خود با خود زبا اور نہر کے درمیان نہر کرنا اس عمل کو کہتے ہیں کہ اونٹ کے گلے کے آخر حصے میں جو ایک گڑھا ہوتا ہے جس طرح سے کہ ہمارا یہاں پر ایک گڑھا ہے بلکل ایسے ہی دو ٹانگوں کے درمیان اور گلے کے آخری حصے میں گڑھا ہوتا ہے اس گڑھے میں شرائط کے ساتھ اب وہ شرائط کیا ہیں کہ اس کام کو کرنے والا مسلمان ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے اونٹ کو چبلہ رخ کھڑا کرے اور یہ تلوار یہ خنجر لوہے کا ہو اب اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے کے ایک بڑی چھوری یا خنجر کو اونٹ کے گلے کے آخری حصے میں جو دو اگلی ٹانگوں کے درمیان ہو اور اسے عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے گڑھا سا ہوتا ہے تکون سا بن جاتا ہے اس میں اس طرح سے داخل کرنا ہے اب یہ خنجر جب اندر جائے گا تو خون بہنا شروع ہوگا اور آج کے دور میں آپ لوگ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹ کو کس طریقے سے نہر کیا جاتا ہے تو وہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی لیکن اس کی کوئی شرائط ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئے ہیں اگر گائے کو نہر کیا جائے بکرے کو نہر کیا جائے تو وہ نجس بھی ہو جائیں گے اور ان کا کھانا اور ان کا استعمال اور ان کا بیچنا حرام ہوگا پس گائے کو اور باقی جانوروں کو زبا کرنا ہے اونٹ کو اگر زبا کیا تو اونٹ نجس ہو جائے گا اور اس کا کھانا پینا اور خرید و فروخت حرام ہوگا اب ممکن ہے کوئی کہا ہے کہ پینے سے کیا مراد مثال کے طور پر اونٹ کے اس گوشت کا سالن بنایا جائے تو وہ سالن پینے بھی حرام پس اونٹ کو نہر کرنا ہے یہ ہے فرق نہر میں اور زبا میں اگر کسی گائے کو نہر کر دیا ابھی وہ زندہ تھی اور بعد میں شرائط کے ساتھ زبا کریں گے اس کو تو وہ حلال ہو جائے گی اگر کسی اونٹ کو زبا کر دیا اور بعد میں کسی نے بتایا کہ اونٹ زبا نہیں کیا جاتا بلکہ اسے تو نہر کیا جاتا ہے اب آپ شرائط کے ساتھ اسے نہر کر دیں اور اس کا دم نہر کے بعد نکلے تو یہ اونٹ حلال ہوگا لیکن اگر اس کا دم یعنی اونٹ کا دم نکل گیا زبا کے بعد تو وہ نجس ہو جائے گا اور حرام ہے اگر کسی گائے یا بکرے کو آپ نے نہر کر دیا اور پھر زبا کا موقع نہیں ملا تو یہ گائے حرام ہو جائے گی کیونکہ اس کا دم نکلا ہے نہر کی وجہ سے پس گائے بھیڑ بکریاں یعنی اونٹ کے علاوہ جتنے بھی حلال گوش جانور ہیں وہ زبا کیے جائیں گے تو ان کا استعمال جائے سوگا کھانا پہ اور اسی طریقے سے ان کا بیچنا اونٹ فقط اس وقت حلال ہوگا کہ جب اسے نہر کیا جائے گا یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو نہر کے بارے میں خداون تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتات کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین